اسلام علیکم ویورڈ سانجا چلہ میں توبہ نیک آپ کا ویلکم کرتی ہیں اور آج میں آپ سب کی فرمائش پہ لے کے آئی ہوں فیش کو مسالہ لگانے کی ریسیپی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں توبہ کے سٹائل میں تو ویورڈزی دیکھیں سب سے پہلے ہم نے جو فیش اچھی طرح سے دو کے ایک سٹینر میں نکال دی ہوئی ہے فیش کو دونے کا طریقہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوئی ہے آپ میری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں تو اب ویورڈزی دیکھیں فیش اچھی طرح سے دو دی ہوئی ہے بلکل صاف شفا ہماری فیش ہے اس کو ایک بڑے سٹینر میں نکال دیا ہے تاکہ اس کا سارا پانی خوشک ہو جائے پانی خوشک ہو تو فیش کو مسالہ ویورڈز بہت اچھا سا لگتا ہے تو اب ہم نے اسے سٹین کر لیا اچھی طرح سے ہمیں ایک باؤل لیتے ہیں جس کے اندر سے فیش کو مسالہ لگانا ہے تو ویورڈزی دیکھیں ہم نے ایک باؤل لے لیا ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے دھو کے اور اچھی طرح سے ہم نے خوش کر لیا ہوئی ہے تو اب ہم نے اس کے اندر جو ساری فیش ہے وہ ایڈ اس کے اندر کر دیں گے تو ویورڈز فیش جو ہمارے تقریباً سوا کلو ہماری جو فیش ہے اس کو ہم نے بڑے سا باؤل میں نکال دیا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر دو سپون لیمن جو اس کے لئے ہیں تو وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو اس کے بعد ویورز ہم نے لیسن کا پیسٹ اور ساتھ سابد مریش کا پیسٹ لیا تین سپون تو یہ ویورز ہم ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے زیرہ جو وہ ویورز ایڈ کرنا ہے تو زیرہ ہم نے کتنا لینا ہے زیرہ ہم نے ہاف سپون لینا ہے تو یہ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ویورز زیرہ ڈالنے کے بعد ہم نے جو اپنے سپائسز لینے ہیں تو سپائسز کچھ میں ہم نے اس طرح لیا ہے کہ ہم نے ایک سپون لیا ہے گرم سالے کا ہاف سپون ہم نے لیا ہے ہلتی کا ایک سپون ویورز ہم نے لیا ہے نمک کا ایک ہی سپون ویورز ہم نے لیا ہے ریڈ مرچ کا ایک ہی سپون ویورز ہم نے کٹی بھی ریڈ مرچ لیا ہے اور ایک ہی سپون ویورز ہم نے بلیک پیپر کا پاؤڈر لیا ہے آپ جو سپائسیز اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو آپ ویورڈ جو سارے سپائسیز ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے ایک سپون لینی ہے ہم نے اور ایک سپون کی بدن سے سارے سپائسیز ہم نے ہلا لینے ہے مکس کر لینے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نے سپائسیز مکس کر لیں گے تو جو ہم جب فیچ کو مسالہ لگائیں گے تو وہ بہت اچھا سا یہ کجام مسالہ لگے گا تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جو اس کے اندر لیمن جوسرز ہم نے سبز میرچ کا اور لیسن کا پیز ڈالا تھا شماوں نے اس کی طرح سے مکس کر لینے اچھrellز ہلا لینے والوئوئرز ہم نے ہلا لانے کے oni بھیج خود پہنیں تو جب تک میری ویڈیوز دیکھ رہائیں تو میں آپ کو بتاتا ہی چاہرہرین۔기가 ایک سبسکرائب کرنے میری ویڈیو کو detail کرنا ہے اور آئیکن کو دوپانا تک میری ویڈیوز آپ جلسہ تک پہنچتی رہیں اگر آپ کو م cảmξ کروئے ہم نے سپائسیزیacji میں ایک سبسکرائب ہم نےih بسکاری ہمیں کچھ اس طرح ڈال نیے کے تھوڑے سے ہمیں اس کا مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو باقی سپائس ہے وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے تھوڑے تھوڑے سکر کر لیں تاکہ جو ہر فیش کے اندر جو مسال ہے وہ اچھی طرح سے لگ جائے اچھی طرح سر اچھ جائے اور آپ نے بات میں کہا کرنا ہے مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے سپون لینی ہے آپ ہاتھ کے مدد سے بھی اچھا سکا ہلا دیتے ہیں سرکے کی مس ہم نے دو ہے تو آپ نے جو سپون ہلکی اس کو رکھنی ہے زیادہ زور سے نہیں سپون مانی تاکہ فیش جو ٹوٹنا جائے تو اب ہم جو مسالہ ساٹ پر رکھنے ہیں فیش کا جو اب ہم نے دوسرے ساٹ پر دیکھیں ہم نے کان فلار لیا تو یہ ہم نے تین بڑے سپون لیا کان فلار کے تو یہ لینے کے بعد ہم نے اس کا پترہ سا پیسٹ بڑھانا ہے پیسٹ کس طرح مانا تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے لیں گے اس کا بہت اچھا سا پیسٹ ہم بنا لیں گے آپ دیکھتے ہیں آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گے اس کا پیسٹ ہم نے کس طرح رکھنا ہے تھوڑا تھوڑا سا ہی ویورز ہم نے پانی ڈالیں اگنا پانی ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا اگر آپ نے تھوڑا سا ٹھک رکھنا ہے تو تب بھی آپ نے کرنا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہی اس کو ٹھک کرنے تو اگر آپ زیادہ پتلا کریں گے تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی ٹھک ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے لیں گے دیکھیں اس کا پیسٹ بہت اچھا سا ہم بنا لیں گے بلکل اس کے اندر ویورز گھٹلی نہیں ہے بہت اچھا سا اس کا پیسٹ بن گیا ہوئے آپ اسے تھوڑا سا ٹھک بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ بھی بیسٹ ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے فیش لینے جس کو ہم نے مسالہ لگایا تھا اس کو دونوں طرف سے اچھا طرح سے ڈپ کرنا ہے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھتے جانا ہے ٹرے کے اندر اس سے کیا ہوتا ہے جو ہم نے فیش کے اندر مسالہ لگایا ہو ہے جتنے فیش کو ضرورت ہے وہ اتنے اندر ٹھائر جاتا ہے اور جو مسالہ بہت اچھا سا ویورز لیپ ہو جاتا ہے مسالہ پھر اترتا نہیں جب ہم اس کو نا وہ کرتے ہیں فرائی کرتے ہیں ویورز تو اگر آپ یہ میتھر نہیں کرنا چاہتے تو آپ پھر اس کے اندر دو ایک بھی لگا سکتے ہیں ایک اس وقت سے میں نہیں آپ کو بتا کیونکہ بعض لوگ کو جو ایک کی سمیل ہے وہ ذرا بھی اچھی نہیں لگتی یا آپ یہ دیکھیں ویورز ایک کے کر کے جو ہم نے ساری فیش کو مسالہ لگا دیا ہے جو کان فرار ویورز لگا دیا اور ٹپ کر کے کہ ہم نے ایک ڈش میں رکھ دیئے تو اب ویورز سے ہم نے ایک گھنٹہ کے لی رکھ دینا ہے تو ایک گھنٹہ ویورز یہ دیکھی ہو گیا ہے تو ہمارا جو مسالہ بہت اچھا سا فیش کے اندر رچ گیا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ مسالہ جو فیش کے ساتھ ہی ہے لگا ہوا بلکل بھی الگ نہیں ہوا تو بھائی یہ فرائی کرتے ہیں اسے تو فرائی کرنے کے لیے ویورز میں نے پہلے ہی اس کے اندر جو آئل رکھ دیا ہوتا نارم فلیم پہ اب اس کے اندر جو فیش ہے وہ ڈالتے ہیں تو فیش ایک ایک پیس کر کے لیوز آمنز کے اندر ایٹ کریں گے ایک ایک کر کے لیوز فیش ہو کاؤا کو جا پیس ہے لیوز اس کے اندر ڈال لیں گے اور لیوز ہم گیا کرنے جب فیش ہی اڈاللئی گا تو ڈاللنے کے فوراً بعد ہوسی کی جو سائدہ identific سائد جب آپ فوراً سائد اس کے چینج کر لیتے ہیں ایک تو جو اس کا مسالہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ سے علق ہو جاتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے یہ جو فیش ہے وہ بھی اسپرائی نہیں ہوتی ایسا مسائلہ تھی بغیر فش فرائی ہوتی ہے تو یہ اس نے لگتا ہے , بھینڈ فش ملی کوب سائز میں اس ہمارا کامل لے زیفہcej سے ہوں اچھی طرح وقت تک دائما اید ہی موسیلی ہوتا ہے یہ کہ ہائی فلیم پہ جو اپنی فیشہ فرائی کرتے ہیں دونوں سائڈوں سے بہت اچھا سا اس کا کلر تو آ جاتا ہے لیکن ہوتا ہے یہ کہ جو فیشہ اندر سے کچھی رہ جاتی اور مسالہ بھی کچھا ہوتا ہے وہ بہت برا سا وہ لگتا ہے تو دیکھیں دونوں سائڈوں سے بہت اچھی سی جو فیشہ ہماری تیار ہو رہی ہوئی ہے تو اب ہم نے ایک سو دو منٹ سے اور فرائی کرنا ہے اچھی طریقے سے تاکہ جو فیشہ اندر سے جو اچھی طرح سے گلچ ہے اچھی طرح سے جو فرائی ہو جائے تو اب ہی ورز الحمدللہ مجھے لگتا ہے جو ہماری فیشہ بلکل بلکل تیار ہے اندر سے ہم نے ایک ایک پیس پکڑنا ہے اس کو سٹینن میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے سٹینن کر لینا ہے ایک ایک پیس پکڑتے جائیں گے اور اس میں ڈال کے اس کو اچھا طرح سے سٹینن کرتے رہیں گے تو لیجئے ویورز ہم نے جو ساری فیش ہے وہ سٹینن کر لیا اب جو باقی کی فیش رہ گی وہ ایک ایک پیس پکڑیں گے اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو بھی سیم پرانے میتھر سے ہم کیا کریں گے اچھی طرح سے سے فرائی کر لیں گے اور آپ نے اس چیز کو بالکل بھی نہیں بھولنا کہ جب آپ نے فیش ویورز اس کے اندر ڈال دینی ہے تو فوراں سے آپ نے اس کے جو سائیڈ وہ چینج نہیں کرنی جب ایک سائیڈ آپ کی اچھی طرح سے تیار ہو جائے گے پھر آپ نے ویورز سائیڈ چینج کر کے جو دوسرے سائیڈ وہ تیار کرنی ہے اور جب آپ کا جو گیاں بہت اچھا سا ہائی فلیم پہ جو گرم ہو جائے تو آپ نے لو فلیم پہ ویورز جو فیش ہے اس کو تیار آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے میری چیز ہے بلکل بھی نہیں بھولنی جب آپ یہ سٹیپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو جو فیش ہے بہت اچھی سے ویورز فرائی ہوگی تو لیجئے ویورز ہماری جو فیش آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی سے یہ فرائی ہوگی سیم ہم نے پرانے میتھر سے ویورز فیش تیار کیا تو آپ بھی اسے سٹین کرتے ہیں تو آئیے ویورز ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں فیش کو ہم آپ کو تو لیجئے ویورز ہماری فیش الحمدللہ بہت اچھی سے دیکھے فرائی ہو چکہ یہ اس کا کلر بھی بہت اچھا سا آیا ہے آپ اسے دہیں کے ساتھ کھائیں کیچپ کے ساتھ کھائیں ہر طریقے سے ویورز فیش آپ کو بہت اچھی لگے گی آپ نے لازمی جو میری ریسیپی ٹرائی کرنے ہیں مجھے لازمی سے بتانے ہیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اور نیکس ویڈو تک کے لیے ویورز اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ